بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہونا کیا چاہیے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودری ایجاز آج آپ کو پتا ہے کہ کل ہم نے کوئی بھی بلاگ اپلوڈ نہیں کیا تھا کیونکہ جیسے آپ نے سوشل میڈیا بھی دیکھا ہوگا میرے بڑے اکریبی دوست تھے یا لیا کر بہت ہی اچھے انسان ہمارے رکے میں کیاکشیر مامر ان کا گاؤں ہے اٹلی میں تھے بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ صحیح مہنوں میں ایک شریف و نفذ انسان اور یقین کریں ان کی زیادہ عمر بھی نہیں تھی بس اللہ کو جو منظور کاؤ تو مجھے بڑا ہی صدمہ ہوا اور پھر آج بھی کوئی اچھی خبر نہیں میرے بہت دوست ہیں چوزی عدیب صاحب ان کی بفات ہو گئی ہے تو بہرحال دیکھیں زندگی کسی کا نام ہے ایک وہ بڑے مشہور شاعر نے کہا تھا کہ زندگی خوبصورتی اس لیے ہے کہ آنا اور جانا چلتا رہتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی جدائی جو ہوتی ہے وہ ایک ایسا اثر ڈالتی ہے کہ واقعی انسان جو ہے نا وہ پریشان ہو جارتا ہے بہرحال پھر زندگی کے ساتھ سے چلنا ہے جو اللہ تعالی کی رضا تھی جو کچھ ہوا پر میں اس میں ایک شیر ضرور کرنا چاہوں گا جیسے دیکھیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ کچھ ایسی تھیوریز جو ہے نا وہ لوگ پال لیتے ہیں کہ جس کا بہت نقصان ہو رہا ہے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں مجھے کوئی اتھارٹی نہیں کہ میں کرونا پر کوئی لیکچر دوں آپ کو یا میں کوئی کرونا کے اوپر کوئی ایسی کوئی ججمنٹ پاس کر رہا ہوں لیکن ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جو بندے جو کامل سینس جس کو کہتے ہیں وہ ضرور آپس میں شیئر کرنا چاہیے اور دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے بائی جو بیمار ہون کی تیمارداری کریں آپ یقین کریں مجھے بیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ایکٹ آف پالٹیٹس میں کوئی ویک ایسا نہیں گزرا کہ میں دو دن اپنے دوستوں کی تیمارداری کے لیے اسپتال میں گیا ہوں تو اس سے دو تین فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ریل پیار محبت اندردی ساری وہ آپس میں پیار بڑھتا ہے دوسرا آپ کو حالات کا پتا چلتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو مجھے بہت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت کم مطلب ہزار میں سے کوئی ایک حد بندہ کبھی یہ کہتا ہے کہ آپ کیوں یہ کرتے ہیں کہ آپ کشہ ہر مشہوری کے لیے یہ کرتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ تبی بھی نہ ہی اللہ نے ایسی سوچ دی ہے اور نہ ہی کبھی ایسا اللہ تعالی نے عمل ایسا کی ہے صرف اور صرف جو بھی عمل کیا ہے ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے اور پیار کے لیے محبت کے لیے اپنے بھائیوں کی کہ ہمیشہ یہ دل میں رہا کہ کوئی بہتری کے لیے ہو اچھا بات دنبی ہوگی ہے جو میں بات کہنا چاہتا تھا وہ دوسری طرح چلی گئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ ایسی جو ہے نا خوف کی فضاء پھر دوبارہ قائم ہو رہی ہے کہ جی کرونا بہت جانے لے رہا ہے بہت زیادہ جو ہوگی ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں پھر ڈپریشن میں جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ سب بھائیوں سے شیئر کرتا ہوں میرے دوست میں یہ لیکھتا تھا ان کے بیٹے میرے صحیح بیٹوں کی جگہ ہیں وہ بیمار تھے ان کو گرزوں کی بیماری تھی وہ گرزیں صفائی کراتے تھے جائل سجھ کراتے تھے تو اللہ بلکل کرونے کا اس میں کوئی رول نہیں تھا اسی طرح وہ مجھے مل کے گئے دو تین دن پہلے اسی طرح انیر صاحب جو ہے ان کا کیا ہوا کہ یہ بھی بیمار تھے ان کو ڈپریشن کی بیماری تھی اور اوپر سے کسی نے ان کو کہا کہا جی سنہ مکی کسی نے کہا جی یہ پانی میں ڈال کے پیو کسی نے کہا جی ادرک پیو کسی نے کہا جی ٹھونگ کھاؤ کسی نے کہا جی چار دفعہ اس کو عبالو اور پھر یقین کریں میں آپ تمام بائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو ٹوٹکے ہیں ان کو کم از کم اس بیماری میں نہ آزمائیں اگر آپ صحت ماند ہے کسی اور وقت ازمانہ ہو تو ازمان کریں جس چیز کا سینٹیفک پروف نہیں ہے خدا کے لیے اس پہ بروسہ نہ کریں نہ ہی اس کو یہ سرہ سر نقصان دیں کوئی بھی دیکھیں جو ہمارا دین سکھاتا ہے اس پہ امرکہ سیدھے دین کیا کہتا ہے ہمارے نبی ہمیشہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اگر بیماری ہے تو طبیب سے مشورہ کریں آج طبیب کون ہے بالکل یہ جڑی بوٹیاں بیچنے والے طبیب نہیں ہیں تو آج کے طبیب ہیں ڈاکٹر ہر ملے میں ڈاکٹر موجود ہے ہسپیٹر ہیں اور ہر ایک قبلی یقین ہے آپ کا کوئی نہ کوئی دوست ڈاکٹر ہوگا کوئی رشتہ دار ڈاکٹر ہوگا آپ کی بتیجی ڈاکٹر ہوگی بیٹی ڈاکٹر ہوگی یا آپ کی کوئی رشتہ دار ڈاکٹر ہوگی آپ ان سے مشورہ کریں بالکل کسی سے اور جو سانٹی فیکلی اپروفڈ میڈیسن ہے وہ لیں بالکل اللہ تعالیٰ بیتری کر دے گا اور ساری دنیا میں آپ دیکھیں خوف کی فضا کم ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں کچھ بہت ہی نااکوز اندیش میں کھوں گا دوست وہ جو ہے خوف کی فضا فیلا کے اور خود یہ سمجھ دیا کہ شاید بڑا اچھا کام کارنے ہیں لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو بری خبر دیتے ہیں تو وہ بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور یہ جو کرونا ہے ہے ہی خوف خوف دیکھیں سارے ڈاکٹر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر بیماری سے لڑنے کی جو نظامت ہوتی ہے اس کو جو بھی نام رکھ لیں کچھ اس کو انٹی باڈیز کہہ رہے ہیں جو بھی میں سمپل الفاظ اس لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ سب بھائیوں کو بات سمجھ جائے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ نے باڈی کے اندر بیماری سے لڑنے کا جو نظام ہے وہ بہت ہی ایکٹو ہوتا ہے جب آپ دیپریس ہوتے ہیں جب خوف میں جاتے تو وہ پھر کمزور پڑتا ہے بس یہ سیدھی سی بات ہے اس میں کوئی ٹوٹکا نہیں بھیج رہا یا کوئی نہیں کہہ رہا خدا رہا اس کو بجل پہ بات کرنی تھی اور لیکن یقین کریں کہ میرے کافی دوست یہ ان کی وفات ہوئی تو اس سے بھی لوگ جو کہیں گے کہ جی اس وجہ سے ہو گیا وہ بیمار سے اللہ تعالی ان کو شفاہ دے آخری بات جو آج میں نے ضرور کہنی ہے کہ ڈاکٹر زفر مرزا نے آج پریس کانفرنس کی بجل پہ کل ویڈیو بنائیں گے جیسے میں نے کہا تو ہم سب ایک فیکٹ آ رہے تھے کہ جو فرنٹ لائن کے اوپر کس وہ بات کے خلاف جو لڑنے ہیں ڈاکٹر پیرامیڈیکل سٹاف نرسز اور دوسرے بہت سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں تو ان کے ایک بہت اچھا پیکٹ کا آلان کریں گے ان نے بڑی اچھی باتیں کی جی ہم ٹیکس میں چھوٹ دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں لیکن ہونا کیا چاہیے فورا یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگ اپنی جانے بلکل خطرے میں ڈال کے تو کام کر تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کی تنہوائیں بڑھانی چاہیے بجائے اس کے چھوٹی موٹی مراد ٹیکس وغیرہ یہ بھی اچھی بات ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ان کو نظر آئے کہ حکومت میں ویران صاحب کو بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر نے جو رول ادا کیا ہے ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں میں نے منڈی باوڈین کی لیول پہ ہم نے تمام ڈاکٹر کو جو جم کر سکتے تھے میں کچھ کریجر لینے کی بات نہیں کھار نا ہم کیا پھر بھی اور میں بہت سارے اللہ نے کرنا ہوتا ہے کسی کو جاگ کا مطلہ ہوتا ہے کسی کو تو ہم سب ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ سب بھائیوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ خوف سے نکھ لیں ہم سب آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کا سارا بنیں اس مشکل وقت میں بہت مہربانی بہت چکریہ